دھرنے اور احتجاج شہریوں کے لیے بن گئے آزاد چیرنگ کراس، سیکریٹریئر چوک، ناصر باغ اور ایف سی کالیج بڑھ پر احتجاج منظور شدہ مطالبات کے باوجود دھرنا بلا جواز لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہر دھرمی برقرار فیصل چوک پر دوسرے روز بھی دھرنا جاری گرفتاریوں کے خلاف کالیج اسکریٹریئر چوک پر احتجاج نئی داخلہ پالیسی اور فنڈز ناملنے پر پیکٹ پارٹنر سکول انتظامیاں بھی سڑکوں پر ناصر باغ سے چیرنگ کراس تک ریلی وزیر تعلیم مراد راج کے اسنیفے کا مطالبہ فیصلیں بڑھائے جانے پر ایف سی کالیج کے طلبہ کا مظاہرہ شہر میں جگہ جگہ احتجاج، ٹرافک درہم برہم راستے بند ہونے سے عوام عذیت میں مبتلا موٹر سائیکل سواروں اور پیزن چلنے والوں کا گزرنا بھی محال ہیلتھ ورکرز کی نمائندہ خاتون سیاہ سردان لگتی ہیں ہیلتھ ورکرز کے مطالبات پورے ہو چکے پھر بھی احتجاج سمت سے باہر ہے ہیلتھ ورکرز کا سروس سٹرکچر بنا رہے ہیں تیرہ ہزار نئی لیڈی ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے سینیورٹی لسٹ کے بعد ہیلتھ ورکرز کو ترقیان دی جائیں گی وزیرے سے ہے داکٹر یاسمن راشد کی میڈیا سے گفتگو پی آئی سی میں ڈاکٹرز اور لوہہکین میں جھگڑے کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز کی مدائیت میں لوہہکین کے خلاف مقدمہ درج ینگ ڈاکٹرز نے اندراج مقدمہ کے بعد احتجاج ختم کر دیا چار گھنٹے احتجاج رہنے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا جیل یا رہائی نواز شریف کو مزید ایک ہفتہ کرنا پڑے گا انتظار سپریم کورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانک پر ساماک ملتوی عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا چھبیس مارس کو جواب طلب سان ہے مرل ٹاؤن کی تفتیش بھی کل ہوگی جی آئی ٹی کل کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرے گی چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی شہباز شریف کہتے ہیں بار بار درخواست کی مگر میاں صاحب کی تیمارداری سے روک دیا گیا ماں بیٹی بھائی سے یہ حق چیننا سراسر ظلم و زیادتی ہے ہفتے میں تین بار ملتے تھے تاکہ صحت سے باخبر رہیں نواز شریف سے ملاقات کو اب جمعرات تک محدود کر دیا گیا کوئی پابندی نہیں جب چاہے شہباز شریف مل سکتے ہیں نواز شریف اپنی مرضی کی ہسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں ارحکین اسمبلی کی تنخواہوں کے بل سے متعلق کوئی علم نہیں وزیر اطلاق سمسام بخاری کا الحمرہ حال میں تقریب سے خطاب نواز شریف علاج نہیں باہر جانا چاہتے ہیں وزیر اعظم نے نواز شریف کو مرضی کے مطابق علاج کی پیشکش کی طبی سہولیات کے لیے جیل میں تمام ڈاکٹرز اور عملہ موجود ہے سپریم کورٹ کار نواز شریف سے متعلق فیصلہ قبول کریں گے وزیر صحت کی ہائی کورٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو چیف جسٹس لاہر ہائی کورٹ سے بھی ملاقات محکمہ صحت سے متعلق زل توا کیسز کو بروقت نمٹانے سے متعلق گفتگو مریم نواز سے منصوب امریکی ناظم الامور کو لکھا جانے والا خات جالی نکلنے کا معاملہ نون لکھ نے وزیر اعلیٰ کے ترجمان شہباس گل کو ہٹانے کا متعلقہ کر دیا شہباس گل سیاسی مخالفین کی خیلاف موہم چلا رہے ہیں سیاسی مخالفین کے حوالے سے جالی خبریں پھیلائی جاتی ہیں رکن پنجاب اسمبلی ہینا پرویس بٹھ نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گورنر پنجاب سے رہنما مسلم لیک کاف چودری مونسلاحی کی ملاقات پنجاب حکومت کے اتحادی امور پر تبادلہ خیال ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمار میں چار اپل تک توسی ساد رفیق اسلام آباد میں قائمہ کمیٹی اجلاس میں شرکت کے باعث پیش نہ ہو سکے جیل حکام نے ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی سیاستدان پیشی پر آتے ہیں اور شہری خار ہوتے رہتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کی تظلیل نہ کی جائے عدالت کے ریمارکس بیماری کے باعث نیب کا تفتیشی آفیسر بھی پیش نہ ہو سکا عدالت کا آئندہ استعمال پر تفتیشی آفیسر کو پیش کرنے کا حکم فواد حسن فواد کے خلاف آمدن کے زائد اساس آجاد کا کیس فواد حسن فواد نے ایک عرب انیس کروڑ کے غیر قانونی اساسے بنائے راولپنڈی میں پندرہ منزلہ پلازا میں بھی حصت سامنے آئے ہیں نئے پروسیکیوٹر کے دلائل اعتصاب عدالت نے کیس مزید سماعت کے لیے اعتصاب عدالت نمبر تین بھیجوا دیا آہد سیما کے جوڈیشن ریمان میں بھی سولہ روز کی توسی الڈی ایس سٹی میں کرپشن کیس کی سماعت ملزمان نے عربوں روپے کی غیر قانونی فائلیں فروخت کی نئے پروسیکیوٹر کے دلائل آلودگی کے پھیلاؤں کے خیلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماع اینٹو کے بھٹے آلودگی پھیلا رہے ہیں محکمہ محولیات بھٹوں کے خیلاف کاریوائی نہیں کر رہا درخواست گوزار کا محقف عدالت نے پنجاب حکومت سے پندرہ روز میں ریپورٹ تلق کر لی ہے محکمہ محولیات آلودگی پھیلانے والی فیکچیوں کے خیلاف ان ایکشن آشرف پارک عزیز بھٹی ٹاؤن میں چار فیکٹریہ سیل کر دی گئی لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف مزید گھیرہ تنگ بجلی چوری روپنے کے لیے نئے جدید میٹرز مطارف کروانے کا منصوبہ تیار جدید میٹرز ٹرانسفارمر پر نصب کیے جائیں گے لیسکو نے وزارت پاور دیویڈن کی ہدایات پر نئے منصوبہ تیار کیا سبز مرچ کی قیمت کو بھی مرچیں لگ گئیں فیکلی لوگ قیمت تین سو روپے تک پہنچ گئیں سبزیوں کی قیمتوں میں بھی سرکاری لیٹ پر عمل درامت نہ ہو سکا اٹھائیس روپے قیلو والے پیاس دست روپے مہنگے فروخت ستر روپے والے ٹیمارٹر نویر روپے فیکلو بکنے لگے سرکاری انڈسٹ میں مطر سنتالیس روپے لیکن فروخت ستر روپے جاری برائیڈر گوس کی قیمت دو سو چھہبیس روپے فیکلو پر برقرار چورو نے بیکاریوں کا روپ دار دیا گڑی شاہو میں بیکاری گاڑی سے موبائل فون اٹھا کر فرار بارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول شہر میں بیسنس کیمیونٹی کے لیے بڑی خبر ویر ہاؤس کی تعمیر کے لیے انڈسٹریلی ایڈیا کے نہسار سے نجات مل گئی سنتکاروں کو ذرائی زمین پر بھی ویر ہاؤس بنانے کی اجازت دے دی گئی میٹروپولٹن کارپوریشن سے لائسنس اور نقشہ کے منظوری ایک کس روز میں ہوگی کلین اینڈ گرین مہم جاری صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے گلشن راوی پارک میں پودا لگایا بولے سابق حکومت نے سڑکوں اور انڈر پاسس کی تعمیر کے لیے درختوں کو بے درے کٹا درخت ہماری نسلوں کو صاف اور شفاف فضا مہیا کریں گے پی ٹی آئی حقیقی معنوں میں ملک کو سرسبز و شادہ بنائے گی لاہور ہائی کورٹ بار کے جنرل ہاؤس کا اجلاس نیوزیلنڈ میں دہشتگردی واقعات کی شدید مزمت سانحہ کے شہدہ کے درجات بولنگلی کے لیے دعائیں کی نیوزیلنڈ میں شہیر سحیل شاہد کے اہلے خانہ کو بیزا مل گیا سحیل شاہد کی تطفیم نیوزیلنڈ میں کی جائے گی والدہ دو بھائی تطفیم کے لیے کل نیوزیلنڈ جائیں گے شہیر کی شالہ مارباغ میں غائبانہ نماز جنازہ آدھا عزیز و آقارب سمیت آہم سیاسی شخصیات کی بھی شرکت چڑیا گھر میں جان لیوہ وائرس کا حملہ تین قیمتی ہی استحاہ ہلاک ہو گئے سام دیکھنے کے لیے آنے والے شہری خالی پنجرے دیکھ کر مایوس ہو گئے عدکارہ میشا شفی کے خلاف حد تک عزت کا معاملہ سیشن عدالت میں علی زفر کی درخواست پر سمات میشا شفی کے اس کا جلد فیصلہ نہیں ہونے دے رہی علی زفر کا موقف عدالت نے تائیس مارچ کو میشا شفی کے وقیل سے جواب طلب کر لیا